قریش نام پہلی ہی آیت کے لفظ قریش کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول مفسرین کی عظیم اکثریت اس کے مکی ہونے پر متفق ہے اور اس کے مکی ہونے کی کھلی شہادت خود اس سورہ کے الفاظ ربا حاز البیت یعنی اس گھر کے رب میں موجود ہے اگر یہ مدینے میں نازل ہوتی تو خانہ کعبہ کے لیے اس گھر کے الفاظ کیسے موضوع ہو سکتے تھے بلکہ اس کے مضمون کا سورہ فیل کے مضمون سے اتنا گہرہ تعلق ہے کہ غالباً اس کا نزول اس کے متصلن بات ہی ہوا ہوگا تاریخی پسمنظر اس سورہ کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی پسمنظر کو نگاہ میں رکھا جائے جس سے اس کے مضمون اور سورہ فیل کے مضمون کا گہرہ تعلق ہے قریش کا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد عالی قصی بن قلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا سب سے پہلے قصی نے اس کو مکہ میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آگئی اسی بنا پر قصی کو مجمع یعنی جمع کرنے والے کا لقب دیا گیا قصی کے بعد اس کے بیٹوں عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناسب تقسیم ہو گئے عبد مناف کے چار بیٹے تھے حاشم، عبد شمس، متلب اور نوفل ان میں سے حاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شامو مصر کے درمیان ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لائے جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکہ کی منڈی میں اندرون ملک کے تجار خریداری کے لیے آنے لگیں دوسرے عربی قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے انہیں اس عمر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے گا راستے کے قبائل ان سے راہ گزر کے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کر سکتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا تھا حاشم نے انہی تمام پہلوں کو دیکھ کر تجارت کی اسکیم بنائی اور اپنی اس اسکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو شامل کیا شام کے غسانی بادشاہ سے حاشم نے حبش کے بادشاہ سے عبد شمس نے یمنی عمرہ سے مطلب نے اور عراق و فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مرات حاصل کی اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی اسی بنا پر یہ چاروں بھائی متجرین یعنی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے اور جو روابط انہوں نے گردو پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے ان کی بنا پر ان کو اصحاب العلاف بھی کہا جاتا تھا جس کے لفظی معنی الفت پیدا کرنے والوں کے ہیں اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے اور مختلف ملکوں کی ثقافت و تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث ان کا میار دانش اور بینش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے اور مکہ جسیرت العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا ان بین الاقوامی تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے انہی وجود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش قادت الناس قریش لوگوں کے لیڈر ہیں مسند احمد مرویات عمر بن العاص قریش اسی طرح ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر عبرہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا اگر اس وقت عبرہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور قابے کو دھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریشی کی نہیں خود قابے کی دھاک بھی ختم ہو جاتی لیکن جب اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے سنگریزے مار مار کر عبرہ کی لائی ہوئی ساٹھ ہزار حبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا تو قابہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے بدرجہہ زیادہ مضبوط ہو گیا قریش کی دھاک بھی ملک بھر میں اہلے سے زیادہ قائم ہو گئی مقصود کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے زمانے میں یہ حالات کیونکہ سب ہی کو معلوم تھے اس لیے ان کے ذکر کی حاجت نہ تھی یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے چار مختصر فقروں میں قریش سے صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ جب تم خود اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو اور جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اس گھر کے طفیل یہ امن عطا کیا تمہاری تجارتوں کو یہ فروغ بخشا اور تمہیں فاقہ زدگی سے بچا کر یہ خوشحالی نصیب فرمائی تو تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے لئیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف چونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن اٹا کیا مانوس ہوئے اصل الفاظ ہیں لئیلاف قریش ایلاف الف سے ہے جس کے معنی خوگر ہونے مانوس ہونے پھٹنے کے بعد مل جانے اور کسی چیز کی عادت اختیار کرنے کے ہیں ایلاف سے پہلے جو لام آیا ہے اس کے متعلق عربی زبان کے بعض ماہرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ عربی محاورے کے مطابق تعجب کے معنی میں ہے اور لئیلاف قریش کا مطلب یہ ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے کہ اللہ ہی کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے اور ان تجارتی سفروں کی خوگر ہوئے جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اور وہ اللہ ہی کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں بخلاف اس کے خلیل ابن احمد سیبا وے اور زمخشری کہتے ہیں کہ یہ لام تعلیل ہے اور اس کا تعلق آگے کے فقر فَلْيَعْبُدُوْ رَبَّهَادَ الْبَيْتِ سے ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یوں تو قریش پر اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں لیکن اگر کسی اور نعمت کی بنا پر نہیں تو اسی ایک نعمت کی بنا پر وہ اللہ کی بندگی کریں کہ اس کے فضل سے وہ ان تجارتی سفروں کے خوگر ہوئے کیونکہ یہ بجائے خود ان پر اس کا بہت بڑا احسان ہے سفروں سے معلوس گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مراد تجارتی سفر ہیں گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی سفر شام و فلسطین کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے ہیں اور جاڑے کے زمانے میں وہ جنوبِ عرب کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقے ہیں اور انہی سفروں کی بدولت وہ مالا مال ہو گئے تھے عبادت کریں اس گھر سے مراد خانِ کعبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اسی گھر کی بدولت حاصل ہوئی ہے اور وہ خود مانتے ہیں کہ وہ تین سو ساٹھ بط اس کے رب نہیں ہیں جن کی یہ پوجہ کر رہے ہیں بلکہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے اس لیے اسی کی ان کو عبادت کرنی چاہیے کھانے کو دیا یہ اشارہ ہے اس طرف کہ مکہ میں آنے سے پہلے جب قریش عرب میں منتشر تھے تو بھوکوں مر رہے تھے یہاں آنے کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے جلے گئے اور ان کے حق میں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی وہ دعا حرف بحرف پوری ہوئی جو سورہ عبراہیم آیت نمبر سنتیس میں مذکور ہے امن عطا کیا یعنی جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہیں ہے اس سے یہ محفوظ ہیں عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے ہوں کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ نہ معلوم کب کوئی غارتگر گروہ اچانک اس پر چھاپا مار دے مکہ چونکہ حرب تھا اس لئے قریش کو یہ خطرہ نہ تھا کہ ان کے شہر پر عرب کا کوئی قبیلہ حملہ کر دے گا اور قریش چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے اس لئے ان کے تجارتی قافلے بے کھٹکے عرب کے علاقوں سے گزرتے تھے اور کوئی ان کو نہ چھڑتا تھا حد یہ ہے کہ اکیلہ قریشی بھی اگر کہیں سے گزر رہا ہو اور کوئی اس سے تعرض کرے تو صرف لفظ حرا یعنی انا من حرم اللہ کہہ دینا کافی ہو جاتا تھا یہ سنتے ہی اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے